گاڑی کے ڈیلز only on پاک ویلز بہت سے لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بینک سے گاڑی اگر لیز کروانی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے تو آج کے اس ویڈیو کے اندر اصد میرے ساتھ موجود ہوں گے اصد پاک ویل کے ریپریزنٹیو ہیں اور بینک کے حوالے سے کافی زیادہ انفرومیشن اصد کے پاس جو ہے وہ موجود ہے لوگ جو ہم سے اکثر سوال کرتے ہیں کہ گاڑی بینک سے کس طرح سے کیوں کب کیسے جو ہے وہ لیز کروانی ہے تو اس کے حوالے سے کوئی سوال میں نے اکٹھے کیے ہیں تو آج کے اس وی� ہم لوگ اصد سے لے سکے اسلام علیکم اصد اصد اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ eligibility criteria کیا ہے documentation processing کا جو عمل ہے یہ کس طرح سے ہوگا تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ گاڑی جو بینک سے میں نے لیز کروانی ہے اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے اس سے تو سب سے پہلے بچ سب بھی ہے کہ آپ کو پاکستانی ہونا چاہیے دوسری چیز یہ ہے یا تو آپ کہیں پہ salary یا job کرتے ہو یا پھر آپ کا کوئی اپنا business ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو عمر کی کوئی اس کے اندر ہونی چاہیے کہ business کے لیے عمر کتنی ہونی چاہیے سیلڈ کے لیے عمر کتنی ہونی چاہیے جی بالکل اس میں اگر آپ تو سیلڈ ہیں تو آپ کی minimum age جو ہے وہ 21 year ہونی چاہیے اور maximum 60 year تک ہونی چاہیے اگر آپ کوئی business کر رہے ہیں تو تو آپ کی minimum جو ہے 21 year ہونی چاہیے اور maximum 65 تک ہونی چاہیے business کے لیے 65 ہونی چاہیے اور میں کس طرح کی جو گاڑی ہے اس کو finance کروا سکتا ہوں بینک سے آپ اس میں نئی گاڑی بھی کروا سکتے ہیں use گاڑی بھی کروا سکتے ہیں آپ imported گاڑی بھی کروا سکتے ہیں اور مطلب تینوں طرح کی گاڑی نئی گاڑی کے لیے کوئی criteria کہ کس طرح سے کروانی ہے نئی گاڑی کا criteria کہ کوئی بھی نئی گاڑی ہے وہ ہو سکتی ہے بالکل اور used گاڑی کے لیے کوئی time span کے اتنے سال پرانی گاڑی نہیں ہونی چاہیے آپ 7 سال سے پرانی گاڑی لیز نہیں کروا سکتے چاہے وہ imported ہو چاہے وہ local ck ڈی سی بی دونر کے لیے 7 سال سے پرانی گاڑی بینک لیز نہیں ہو سکتے بالکل ٹھیک ہو گیا اور میں بینک سے کتنا loan جو ہے وہ گاڑی کی مد ملے سکتا ہوں یعنی کتنے تک کی گاڑی جو ہے وہ بینک مجھے finance کر دے گا اس میں کم سے کم limit جو ہے وہ دو لاکھ روپے ہے اور زیادہ سے زیادہ پچاس لاکھ تک آپ جو ہے بینک سے finance کروا سکتے ہیں یہ بینک جو ہے وہ میری statement وغیرہ چیک کرنے کے بعد eligibility دیکھے گا کہ اس کے ساتھ مجھے loan جو ہے وہ دے گاڑی بلکل سر ٹھیک ہو گیا اور میں بینک سے جو گاڑی ہے وہ کتنے عرصے کے لیے لے سکتا ہوں آپ اس میں ایک سے ساتھ سال کا tenure ہوتا ہے بینک کا ایک سے ساتھ سال کا اپتہین اس میں آپ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور مجھے جو down payment ہے وہ کتنی کرنی ہے بینک کو اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو اگر آپ نئی گاڑی لے رہے ہیں تو minimum 15% تک آپ کروا سکتے ہیں اگر آپ use گاڑی لے رہے ہیں تو minimum 20% تک کروا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا جو سب سے زیادہ سوال مجھ سے پوچھا جاتا ہے وہ ہے کہ جی 30,000 کی سیلری گا کیونکہ جو بندے اکثر وہ 25, 30, 35,000 کی سیلری ہیں تو اگر میری سیلری 30,000 ہے تو کیا میں پھر بھی بینک سے گاڑی لے سکتا ہوں بالکل آپ لے سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ جو گاڑی لے سکتے ہیں آپ کی monthly installment اگر 15,000 پہ بن رہی ہے تو آپ وہ گاڑی لے سکتے ہیں کیونکہ as per state bank law آپ کوئی بھی گاڑی آپ کا جو بھی monthly income ہے اس کے 50% تک آپ اس میں installment میں pay کر سکتے ہیں تو اس لحاظ سے اگر کوئی گاڑی مل رہی ہو تو وہ آپ لے سکتے ہیں چھیک ہو گیا یعنی کہ اگر گاڑی ہم لوگ عام طور پر دیتے ہیں 10,000,000 سے اوپر چلی گئی ہے تو شاید 30,000 کی سیلری میں لینا گاڑی بہت مشکل ہو جائے چھیک ہو گیا اچھا اسد مجھے یہ بتائیے گا کہ گاڑی کی payment کے علاوہ جو ہے کیا ہمیں اور بھی کوئی بینک کو charges دینے پڑتے ہیں initial کوئی charges نہیں ہوتے اگر آپ کا case approve ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کے banking process charges ہوتے ہیں جو کہ 8-9,000 روپے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ insurance charges ہوتے ہیں اور یہ جو charges ہیں یہ bank to bank vary کرتے ہیں change ہو سکتے ہیں ہاں جی بالکل ٹھیک ہو گیا اور جو insurance ابھی آپ نے بتایا تو insurance جو ہے وہ کون سی والی ہوگی اس میں ہر bank کے panel پر different companies ہیں ٹھیک ہے اور ہر bank insurance ضرور دیتا ہے insurance کے بغیر کوئی بھی bank گاڑی finance نہیں گرتا ٹھیک ہو گیا اچھا اسد مجھے یہ بتائیے گا میں نے 7 سال کے لیے جو گاڑی ہے وہ lease کروائی اور میں اس کو 3 سال 4 سال یہاں 5 سال میں withdraw کروانا چاہتا ہوں ختم کرنا چاہتا ہوں تو کیا یہ possibility ہوتی ہے کہ میں time سے پہلے loan کو mature کروانا ہوں بالکل اس میں possibilities ہے آپ 6 ماہ کے بعد کسی بھی time پر جو ہے اپنا loan جو ہے اسے mature کروا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اسد اگلا سوال یہ ہے کہ اگر گاڑی bank سے میں نے lease کروانی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں میں اپنے نام پہ نہ کرواؤں اپنے کسی دوست کے family member کے نام پہ کرواؤں تو کیا یہ possible ہے کہ گاڑی جو ہے وہ میں اپنے کسی creepy کے نام پہ کروا سکتا ہوں بالکل اس میں دوست کے نام پہ تو نہیں ہو سکتی آپ کے wife کے نام پہ ہو سکتی آپ کے بچوں کے نام پہ ہو سکتی اور آپ کے parents کے نام پہ بھی ہو سکتی ہے گاڑی ٹھیک ہو گیا تو ان کی جو کسٹے وغیرہ ہیں installments وہ میں پہ کرتا ہوں گا نام ان پہ ہوگی تو اس طرح سے ہم لوگ گاڑی کو لے سکتے ہیں جی تو پارکویلرز آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے آپ کے کافی زیادہ جو سوالات ہیں ان کو clear کیا ہوگا بینک کے لون کے حوالے سے تو نیچے دیئے گئے نمبر پہ نیچے ایک نمبر چل رہا ہوگا یہ اصد کا نمبر ہے آپ لوگ directly اصد سے بات کر سکتے ہیں email address کے اوپر اصد کو آپ email بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ فردر سمجھتے ہیں کہ آپ نے اور بھی کوئی کیوری کرنی ہے یا پارکویل کے directly کسی representative سے UN پہ بات کرنی ہے تو نیچے ہمارا UN number 0421194357 بھی آ رہا ہے آپ ان تمام نمبر کے اوپر ہم سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ ایک استوال چودہ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو پارکویل کی car inspection service آپ کو 210 plus points کے اوپر ایک comprehensive report دے گی اس report کو پڑھنے سے آپ ایک اچھی deal کو lock کر سکتے ہیں نیچے دیئے گئے وہ نمبر پر call کر کر آپ اپنی جو report ہے اس کو ہمارے managers کے through سمجھ بھی سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند دیں تو ضرور like پر click کریں ہمارے youtube channel کو subscribe کریں اور نیچے لگے ہوئے bell icon کو click کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کے بارے میں update ملتی رہے اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی چاری کٹیز only on park fish موسیقی